ہیلو پرینڈز دا ورل شور میں خوش آمدید دوستو ہماری دنیا کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جن کی ہم جاننے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا جیسا کہ نائنٹین فورٹین میں اٹلی میں ٹرین کے ایسے ٹنل میں غائب ہو گئی تھی سپیس کی آوازیں کس چیز کی ہوتی ہیں اور ایسے ہی کئی ساری اور بھی مسٹریز لیکن دوستو وہ مسٹریز تو کہیں گئیں ہماری نارمل ڈیلی لائف کے اندر بھی ایسے ان نوٹس اور حیران کنسیگرٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے لئے ضرور نئے ہی ہوں گے دوستو گریپس ہمیشہ درخت جیسے چھوٹی ڈنڈیوں یعنی سٹکس پر کیوں لٹکے ہوتے ہیں اور ان کی سٹکس کی شیپ ٹری ٹائپ کی کیوں ہوتی ہے دوستو یہ اس لئے کیونکہ انگور ان سٹکس کے ساتھ نہ رہیں تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انگور اس طرح فریش بھی نہیں رہتے اور وہ سٹکس اس لئے ٹری ٹائپ کی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو انگور توڑنے میں آسانی ہو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ گریپس لیئرز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں دوستو زیادہ تر نوٹ بکس بلینک کی ہوتی ہیں اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے دوستو دراصل ان کا پرپس باقی ریل بکس اور نوٹ بکس کو ریپریزنٹ کرنا ہی ہوتا ہے بکس اور نوٹ بکس کو بس فیشن وے میں ڈسکرائب کرنے کے لیے ہی یہ ہوتی ہیں دوستو ٹوٹ پیٹس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے سٹیکل کس چیز کے لیے ہوتے ہیں دوستو دراصل ان کا مقصد ٹوٹ پیٹس کی کوالیٹی کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے بلیو کلر ہمیشہ دوائی اور نیچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے جبکہ گرین کلر اونلی نیچر کو جبکہ ریڈ کلر نیچر اور کیمیکل کو اور جبکہ بلیک کلر صرف کیمیکل کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کراؤن کے سٹیٹیوز کے اوپر ساتھ سنگ ٹائپس کی شیپ نکلی ہوتی ہیں دوستو یہ دراصل ہماری دنیا کو اس ٹائپ میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کے آلموسٹ ساتھ رخ ہیں کسی بھی چیز کا ایک کوئی انگل نہیں مینلی یہ صرف ارد کو ریپریزنٹ کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں دوستو اوریجنز کے چھلکوں کے اوپر کوئی بھی اٹینشن نہیں دیتا ہوگا لیکن ریالیٹی میں یہ مالتے سے زیادہ اہم ہیں دوستو ان کا پرپس کافی زیادہ کام کا ہے ان کو آپ اپنی سکن کو امپروف کرنے اور ان کو گرینڈ کر کے وائٹیمنز تک بھی ان سے نکال سکتے ہیں جو کہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں دوستو واشروم اور کیچن میں نارملی بیسنز میں آپ لوگوں نے سائیڈ پر کچھ ہول ضرور دیکھے ہوں گے اب ان کا کیا پرپس ہوتا ہے کیچن اور واشروم کے بیسن نارملی کافی زیادہ پانی گین کرتے ہیں اس لیے اگر برے وقت میں ان کے اندر مسئلہ آ جائے تو اس کے اندر اس صورت میں بیسن کو کھولنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اس لیے بھی تاکہ ان کے اندر ہوا آ جاتی رہے دوستو باقی جھولوں کے طرح سوئنگ جھولے کا دو ڈنڈوں کے اوپر کیوں نہیں سٹینڈ ہوتا یعنی یہ چار ڈنڈوں پر ہمیشہ نارملی سٹینڈ کیوں کرتے ہیں دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئنگ جھولا دو ڈنڈوں پر سوئنگ کا پریشر بڑھنے سے جھولے کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جھولے کے سوئنگ کے لافٹ ہونے سے لوگ جھولے سے بہت بوری طرح سے بھی گر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں کے گھروں میں ٹائلز کے کارنرز میں اس ٹائپ کی لائنز یعنی سیلنگ ضرور بنی ہوگی لیکن ان کا پرپس کیا ہوتا ہے دوستو دراصل ان کا مقصد یعنی پرپس ٹائلز کو پکا کرنا نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے تاکہ دیوار یا اگر دیوار کے ساتھ بھی کوئی ٹائل لگی ہے اس کا ٹائلز کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ بنے اور دیوار اور ٹائلز کے اندر فرق ویزیبل ہو اس کا پرپس بس یہ ہی ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پھسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ دا ورلڈ شو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کے نوڈیفیکیشنز ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا خدا حافظ